بسم اللہ الرحمن الرحیم خاطر و عزرات میں ہم اختر عباس اور آپ سب کو اسلام علیکم زندگی کی خوبصورتی ایک اچھا دن ہو اور اچھی آرام دے اور پرسکون شب ہو جس میں آپ کی آنکھیں نیند سے بھری ہوئی ہو اور پرپوٹے اپنے آپ بند ہو اور پھر آپ خوابوں کی دنیا میں چلے جائیں خواب آئیں تو بھی اچھا ہے نہ آئیں تو اسے بھی اچھا ہے کیونکہ جب خواب آتے ہیں تو پھر برے برے خواب بھی آتے ہیں بندے کو ڈراتے ہیں اور اگر خواب نہ آئیں تو پھر تو بہت ہی سہولت اور سکون ہوتا ہے لیکن ان دنوں بہت سارے بچے اور بڑے عام طور پر قجیب سی شکاید کرتے ہیں کہ نیند نہیں آتی بڑھے بابوں کو نیند نہ آئے تو سمجھ آتی ہے ان کی اگزرشن نہیں ہوتی ان کی جو جسم کے اندر کے اندر کے سوزش ہوتی ہے کہیں پٹھوں میں درد کہیں کسی اور جوائنٹ میں درد تو اس وجہ سے ان کو نیند نہیں بیماریوں کا ذرا گھر ہوتا بدن تو نیند کم آتی ہے لیکن جوان آدمی کو نیند نہ آئے یا بچے کو نیند نہ آئے یہ ایک حیرانکن بات ہے اس میں آج ہم بات کریں گے کہ کیا ایسا صحت کا پاور سٹیشن ہے جو سونے سے پہلے اگر آپ اس سے ٹچ ہو جائیں اور وہاں سے اس گریٹ سٹیشن سے انرجی لے لیں تو آپ کی سکون والی ذات آٹھ گھنٹے دس گھنٹے جتنا بھی آپ نے سونا ہے سکون سے سویں ویسے آٹھ گھنٹے سے زیادہ نہیں سونا چاہیے اور آٹھ سے بہت کم بھی نہیں سونا چاہیے ایوریج جتنے گھنٹے ضرور پورے کرنے چاہیے انسانی جو ذہانت ہے یا انسانی جو دانائی ہے یہ صدیوں سے ہے اور ہم نے اپنے باپ دادا اور پردادا اور نانا اور نانی ان کے ہم بھی یہ دیکھا کہ جب شب ہوتی تھی اور لائک دادا لوگ جب واپس آتے تھے کھیتوں سے تو سونے سے پہلے جو آخری پروگرام ہوتا تھا وہ ان کو گرم گرم دودھ دیا جاتا تھا اور دودھ کے اوپر موٹی سی بھلائی ہوتی تھی اب تو ہم ایسے بھلے لوگ ہیں کہ کچھ ظالموں نے ہماری ملائییں بند کر دی ہیں یعنی وہ بیچنے کے لیے آئے تو ہم کھا لیں پر اپنے دودھ پر آئے تو ہمیں ڈراد رہا کے ان ملائیوں سے اور بھلائیوں سے ہماری زندگی کا جو لطف ہے وہ محروم کر دیا پر ہم نے اپنے دادیوں کو اور نانیوں کو یہ دیکھا کہ گھر کے مردوں کو راہ سونے سے پہلے جو آخری آئیٹم پیش کیا جاتا تھا وہ بڑا سا بال ہوتا تھا جو دودھ سے بھرا ہوا اور اس پر انہوں نے بڑے چمج کے ساتھ ملائی لے کے اس میں ڈالنی اور ان کو دینی بعض جگہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سونے سے پہلے تھوڑا سا ترمائڈک پوڈر اس میں ڈالا جاتا تھا اچھا اس زمانے میں تو پتہ نہیں بتاتے یہ کیا ڈالتی ہیں وہ تو اب پتہ چلا کہ یہ جو ظالم ہے ترمائڈک یہ بسیکلی حلدی کو کہتے ہیں اور حلدی جسم کے اندر کی جو سوزش ہے کسی بھی طرح کی اس کو دور کرتی ہے یہ خواب آور ہے نید آور ہے آپ کے اندر جو نید ہے اس کو لانے کا باعث بنتی ہے اسی طور پر اس کی جو جسم کے اندر کوئی بھی بیماری ہوتی ہے حلدی اس کے لئے بھی بہت یوسفل ہے پر دودھ کے کمبینیشن کے ساتھ اور حلدی تھوڑی سی ڈالنی ہے یعنی چمچ آدھا چمچ ڈال کے اس کو پھر سٹر کر لینا تو آج میں آپ کو پانچ سمودیز بتانے والا ہوں کہ یہ وہ سمودیز ہیں جو سوتے وقت لینی ہے جو ناشتے کی سمودیز ہیں وہ اور ہوتی ہیں جو دن کی سمودیز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں اور خاص طور پر اگر اپنے وزن کم کرنا ہو تو وہ سمودیز ان کا انگریڈینٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے انتہاں کبھی وقت ملا تو ضرور بات کریں گے الگ لگ پر یہ جو آج میں آپ کو سمودیز بتانے والا ہوں یہ وائٹ سمودی ہے گولڈن سمودی ہے پرپل سمودی ہے ریڈ سمودی ہے اور ان فیکٹ یہ سمودیز جو ہیں یہ پانچوں کی پانچوں اچھا یہ جو پانچوں سمودیز ہیں یہ آپ کے پٹھوں کو آرام دیتی ہیں یہ آنکھوں کے پٹھوں کو بھی اور آپ کے جوڑوں میں کہیں درد ورد ہو کہیں سوزش ہو اس کو دور کرتی ہیں اور پھر آپ کو آرام سے سلا دیتی ہیں تو جو پہلی سمودی ہے اس کو پاور سٹیشن کہا جاتا ہے اور یہ ہے بیسیکلی گولڈن سمودی اس میں انگریڈینٹ جو کیا ہے دودھ کا گلاس ہوگا اور اس کے اندر آپ ڈالیں گے آدھا چمچ ترمائک پاورڈر اور اگر آپ کے پاس نٹس ہیں تو آدھی یوں سمجھیں کہ جیسے دو سے تین چمچ آپ اس میں وہ ڈال لیں گے اور اس کے بعد آپ اس کو سٹیل کریں گے یہ انٹی آکسیڈنٹ ہے اور یہ بہت اہم ہوتا ہے ایسی طور پہ جو جسم کی سوزش ہے اس کو کم کرے گا نین کی کمی روکے گی ایون اس کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی لڑے ہیں کسی سے عزت تفضائی کروائی ہے یا خود کسی کی بیزتی کی ہے تو بندے کے اندر ایک افسردگی ہوتی ہے تو یہ جو گولڈن سمودی ہے یہ اس افسردگی کو بھی کم کرتی ہے نین کو بھی لے کے آتی ہے یہ سونے سے پہلے آخری آئٹم ہے جو کرنا ہوتا ازما کے دیکھئے اچھا جی دوسرا ہے یہ ریڈ سمودی ہے اور ریڈ سمودی میں یہ سٹوبری کے ساتھ تیار کی جائے گی ایک پتھ یاد رکھیں سمودی میں اور جوس میں فرق ہے اہل اف ڈیفرنس سمودی میں اور ملک شیک میں فرق ہے یعنی آپ جوس نکالیں گے تو اس میں ڈھیڑ ساری سٹوبرییں ڈالیں گے اور اگر آپ نے سمودی بنانی ہے تو پھر کل چار آپ اس میں ڈالیں گے جتنی اکلمد خواتین میں نے دیکھی ہیں جنہیں سمودی کا شوق ہے تو وہ یہ کرتی ہیں جو پلاسٹر کے زپ بیگز ہوتے ہیں چھوٹے کلو والے تو اس میں ہر سیزن کی چیزیں جو جو سمودی بننی ہے سٹوبری ہر موسم میں نہیں ہے تو آپ آرام سے اس کو فریز کر لیتے ہیں جتنی جتنی ڈالنے ہیں ایک دفعہ ایک ون سرونگ کا آپ اس کا الگ لگ بھی ڈال کے کر سکتے ہیں محفوظ وہاں سے آرام سے نکالا استعمال کیا باقی محفوظ ویسے میں نے پچھلے سال جو جاون ہیں ان کو بھی محفوظ کرنے کی کوشش کی جیسے مجھ سے زیادہ محفوظ ہوئے نہیں لیکن جو باقی سخس والی چیزیں وہ تو محفوظ ہو جاتی ہیں لائک آپ مینگوز ان کے کیوبز کر کے محفوظ کر سکتے ہیں جو جو باقی چیزیں پھلوں میں آتی ہیں آپ ان کو محفوظ کر سکتے ہیں اچھا جو جو ریٹ سمودی ہے یہ بیسیکلی آپ کو مزید کی بات دھتا ہوں یہ رجحان آیا ہے کوریا سے اور کوریا میں جب یہ سمودی بنا کے انہوں نیٹ پہ ڈالی تو اب تک دو میلین لوگ اس کو فالو کر چکے ہیں دیکھ چکے ہیں بنا بھی چکے ہیں اور چکے انہوں نے اس کو بہت یوسفل پایا تو عام طور پر جس جربے کو لوگ کر چکے ہوں ویسے آپ نے دیکھا کوریا لوگ بڑے سلم اور سمارٹ ہوتے ہیں اور ڈرامے باب میں آج کل ان کے خوب سیزن چل رہے ہیں بچے بھی دیکھتے ہیں بڑے بھی دیکھتے ہیں زبان سمجھ نہیں آتی پر ان کی باتیں سمجھ آ رہی ہوتی ہیں اور اسی طور پر یہ جو سمودی والا آئٹم ہے یہ ان کی طرف سے آیا اس میں جو بہتنیم سمودی ہے جس کو ریڈ سمودی کہا جاتا ہے ان دنوں جو سیو ہیں جو فریش آ رہے ہیں یہ تو بہت مزے کے ہیں پر یہ زیادہ دن آپ کو باہر نہیں رکھنے چاہیے جو فریج میں رکھ لیا کر رہے ورنہ اندر سے کالے ہو جاتے ہیں اچھا جی چار سٹروری آدھا سیو ایک چمچ آپ اس میں دہی ڈال سکتے ہیں دہی تین طرح کے ملتے ہیں ایک وہ جو بزار میں آم دہی ہوتا ہے ایک گریک دہی ہوتا ہے اور ایک کوکنٹ دہی ہوتا ہے تینوں آپ ڈالے جا سکتے ہیں ایک ایک اس کا یعنی جو آدھی کپی سی ہے وہ آپ اس میں ڈالیں گے اچھا کوریا میں بچے ہوں یا بڑے یہ جو ریڈ سمودی پی کے سوتے ہیں اور اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ایک تو خواب آور ہے خواب آور مطلب نیند لے کے آتا ہے دوسرا ایک میلنٹونن ہوتا ہے جو رتوبت جسم کے اندر کریئٹ ہوتی ہے ہارمونل یہ اس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اور وہ بھی نیند لے کے آتی ہے آرام لے کے آتی ہے آپ کی ذہن کو جسم کو راحت دیتی ہے دماغ کو پرسکون رکھتی ہے اسی طور پہ اس کی ایک اور خوبی یہ کہ یہ چہرے کی رونک کو بھی یہ آپ رام سے پی کے سوئے صبح اٹھتے ہیں تو آپ کا چہرہ گلو کر رہا ہوتا ہے اس میں ویٹیمن بی سکس ہوتا اور یہ انٹی اکسٹنٹ ہے تو یوں سمجھیں کہ اس ویڈیو میں چونکہ اس کا ٹائم مکمل ہونے والا تو ہم دو ہی چیزوں کو ڈسکس کر پائے ہیں انشاءاللہ باقی جو ہیں ان کو اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں کیونکہ یہ ہیں بڑی استعمال والی اگر آپ اس کو ایک تو پینے کی عادت بنائیں تو اچھا ہے اپنے بچوں کو انفیکٹ ایڈوکیٹ کر نہیں ہوتا ہے اپنے دوستوں کو بچوں کو تاکہ جب وہ بڑے ہوں تو ان کی زندگی میں بھی یہ مسئلہ ہر گھر میں ہوتا ضرور ہے ہر عمر میں ہوتا ہے تو اگلی دن کا پورا دن خراب ہو جاتا ہے پرفارمنس بھی خراب ہو جاتی ہے میرا رب ہم کو عالی ترین جو پھل ہیں عالی ترین صحت ہے اس کی دولت سے نوازیں کیونکہ اللہ کے رسول کا حکم ہے حدیث کے بڑے شاندر الفاظ ہیں کہ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو اختراباس کو دیجئے اجازت اسلام علیکم